اسلام علیکم تو کیسے آپ سب آج ہم جا رہے ہیں اپنے گاؤں میں تو سب سے پہلے کچھ چھٹے کام ہیں وہ کریں گے سب سے پہلے ہم پیٹرول اس میں گاڑی میں ڈلوائیں گے اس کے بعد ٹائر کی ہوا چیک کروائیں گے پھر گولڈ میں سے پانی کی بوٹل لیں گے پھر ہم اپنا سفر سٹارٹ کریں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہواڑی ہے ڈائٹ شوپ پہ اور گاڑی میں ہوا ڈلوائ رہی ہے ہواڑ کافی کم لگ رہی ہے تو یہاں گاڑی ہے اب ہم یہ رنگ روڈ جو ہے رنگ روڈ پہ پہنچکے ہیں ایمٹر جو ہے وہ میں نے ریچارج کر دیا تھا اس لیے اب کوئی پرابلم نہیں ہوئی یہاں پر جو ٹال ٹیک سے وہ نہیں دینا پڑا چلیں اب ہم اپنا رنگ روڈ کا سفر جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے پھر ہم یہاں سیڑنگ روڈ سے ہم سیالکورٹ موٹر وے تک سفر جو ہے وہاں تک پہلی کریں گے اس کے بعد پھر ہم لاہور ٹو اسلام آباد موٹر وے پہنچیں گے تو چلیں ابھی ہم سیالکورٹ موٹر وے تک جو ہے پہنچیں تو پھر میں آپ کو بتاتی تو ہم نے جو ہے سیالکورٹ موٹر وے جو ہے کروس کر دی ہے اور اب ایک اور ٹول پلازا آیا ہے یہاں پر جو ہے یہاں پر ہم کچھ بھی پہنے ہی کریں گے ایم ٹیگ ہے اب بس یہاں سے کروس کر کے تھوڑا ساور سفر کریں گے پھر لاہور ٹو اسلام آباد موٹر وے پہنچکے ہیں تو اب ہم لاہور ٹو اسلام آباد موٹر وے پہنچکے ہیں اب ہم جائیں گے یہ سکھے کی سرویسز وہاں پر ہم سٹے کریں گے وہاں پر کچھ کھائیں گے پییں گے اس کے بعد ہم باتی کام کا سفر جو ہے وہ سرارٹ کریں گے تو ہم یہ پون چکے ہیں سکھے کی سرویسز یہاں پر کچھ کھائیں گے اور یہ دیکھیں ہم آ چکے ہیں کیسے ہی ابھی اورڈر کروائی ہیں ہم اور آپ لائن دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ لائن ہے یہاں پر تو ابھی عبدالوحاف چاہے تو ابھی کروائے گا تو دائنگ ہی کر رہے ہیں تو پھر رہا ہوں یہ اورڈر آ چکے ہیں اور بس ہم اب اس کو جلدی جلدی ختم کریں گے اور پھر ہم بس سفر کے لئے جوہارا سے پیاری پکڑیں گے اور یہ دیکھیں جی سارا کچھ ختم ہوگیا عبدالوحاف جو ہے نا وہ بس کھانے میں لگا ہوا ہے اب ادر کھانے میں لگا ہوا ہے تو بس اب ہم جاتے ہیں تو بس اب ہم چلتے ہیں اپنی گاڑی کے پاس اور اپنا سفر کرتے ہیں جی شروع تو فائنلی 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 ہم اپنے گاؤں میں اینڈر ہونے لگے ہیں اور اب جو ہے بس یہاں پر ہم تول پہ کریں گے اور اس کے لئے ہمیشہ کی طرح الحمدللہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایم ٹیک کی وجہ سے ہمیں یہاں رکھنا نہیں پڑے گا اور دیکھیں ہم یہاں سے ایسے گزر جائیں گے تو بس اب یہ ہمارا گاؤں کا سفر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے ابھی جو آگے روڈ ہے وہ خراب تھا ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ روڈ بنائے کے نہیں بنا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ روڈ تو بہت خوبصورت بن گیا ہے ہم آپ کو گاؤں کی خوبصورتی گاؤں کے بزار یہ چیزیں بھی ہم دکھاتے رہیں گے آپ کو ویڈیو کی ساتھ ساتھ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردہ سا روڈ بن گیا ہے کیونکہ جب میں لازٹ ٹائم آئی تھی تو روڈ کی کوئی حالت نہیں تھی سیریسلی میرا یہاں سے گزرنے کو دل نہیں کرتا تھا بہت گندہ روڈ تھا اور اب یہاں کیا ہو رہا ہے بھائی صاحب یہ دیکھیں یہاں پر کیا گوڑھا ہے ہم یہاں سے گزر سکتے ہیں کنے کیوں گزر سکتے ہیں ہم سے گزر نہیں سکتے ہیں گزر گئے تو ہم یہاں سے گزر گئے وہاں پر بہن مالا بھی ہمیں دیکھ کے آرہے ہیں بھائی صاحب ابت اللہ بہت مالا بھی دیکھو ہمیں دیکھ کے آیا کہ یہ بلدی گزر گئی ہے ہم گزر سکتے ہیں یا روڈ بن گیا ماشاءاللہ بہت زبردستہ روڈ بن گیا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سا جو روڈ بن گیا ہے بہت ہی مزہ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا سفر پہلے 45 منٹ کا ہوتا تھا یہاں سے ہمارے گاؤں تک اب وہ ہمارا تقریباً 10 سے 15 منٹ میں ہو جائے گا تو چلیں اب جب ہم اپنے گاؤں کے پاس پہنچتے ہیں تو پھر میں آپ کو دیکھا دیکھیں تو یہ دیکھیں ہم گاؤں کے بزار میں پہنچ چکے ہیں یہ گاؤں کا بزار ہے اور آدھا بزار کو پیچھے گھر گئے ہماراں پر ٹرافک بہت زیادہ تھی اس لیے وہاں پر جو ہے وہ ویڈیو نہیں بنائی اور ابھی جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر ابھی بہت زیادہ روش ہے اور اب جو ہے ہم وہ خطرناک سی جو نہر ہے جس کی سٹوری میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ کیوں خطرناک ہے اب ہم وہاں تک پہنچنے والے ہیں اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہم ٹائم سے پہنچ گئے رات ہونے سے پہلے اندھیرہ ہونے سے پہلے اور یہ دیکھیں یہ وہ نہر ہے یہ دیکھیں یہ وہ نہر جو بہت ہی خطرناک ہے اور یہاں پر جو ہے نا جب زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے یہاں پر بہت کم لوگوں کا گزر ہوتا ہے بہت کم لوگ یہاں سے گزرتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں یہاں پر شادی ہول بے بنا ہوا ہے اس ٹائم جو ہے یہاں پر شادی ہو رہی ہے کسی ہے یہ ہے گاؤں کی شادی تو ابھی ہی جو ہے ٹرک ہمارے آگے آگے ہے اور وہاں سے بھی آرہ ہے ٹریکٹر آرہا ہے تو ابھی ہم جگہ دیکھ کر تو یہاں سے ہم گزرتے ہیں ورنہ ہم تو کل ہی پہنچیں گے اس پیڈ میں یہ جا رہا ہے کسی جیاز نہیں تو بس ابھی یہ نہر والا جو روڈ ہے یہ بس ختم ہونے والے والا ہے اور اب ہم پہنچنے والے ہیں اپنے گاؤں میں اور یہ دیکھیں بچے جو ہیں بڑی شرارتی سے ہیں تو بس اب ہم نے باؤں کے رفعان ہے وہ بچے جائے جان کے روکے ہیں مجھے لگ رہے ہیں نا تو وہ ہم ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو چلے بس اب اپنے گاؤں پہنچ کے تو میں پہنچے ہم پہنچے ہوں کہ ہم پہنچے ہوں باؤں میں ہے کہے روڑ میں بڑا مشکل ہوتا ہے گاری چلہ یہ دیکھیں کتنی پیاری گرینری ہے ماشاءاللہ اس کو دیکھیں تو بہت ہی اچھا لکھتے ہیں ابھی جو ہے گندم کی فسل جو ہے وہ پک رہی ہے اس کی گندم کی فسل کی کٹائی ہوگی پھول کرنی میں میرا خیال ہے اپریل میں ہوتی ہے میرا خیال ہے اپریل میں ہوتی ہے اپریل میں ہوتی ہے اپریل میں ہوتی ہے دیکھیں جی یہ ہے ڈاؤں کے مزے دار سے روڑ یہاں پر جب ایسے کتنی پیاری پیاری سی بکری ہیں دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ یہ سامر ٹار بود ہوتے ہیں یہ سائٹ تو بھی ہو جاتی ہے وہ دیکھیں یہ ہے یہاں یہاں پر ہم گرم گرم جلیبیاں جو ہیں وہ لے رہے ہیں وہ کھائیں گے مزے مزے سے کیونکہ ماشاءاللہ بہت ہی مزے دار ان کی بہت ہی کرسپی جلیبیاں ہیں بہت ہی کمال کی ہیں اس لئے میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہاں سے جلیبیاں لی جائیں اور کچھ انکل کی جلیبیاں بناتے ہوئے بھی ویڈیو ریکارڈ کی جائیں تو بہت ہی ماشاءاللہ زبردر سی جلیبیاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کمال کی انہوں نے بنائی ہیں ماشاءاللہ ان انکل سے میں نے جلیبیاں کی ریسپی پوچھی تھی تو انہوں نے مجھے اس کی کمپلیٹ ریسپی بتائی تھی تو انشاءاللہ جب میں گھر جاؤں گی تو اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ بہت جلد شیئر کروں گی کیونکہ بہت ہی زبردر سی ان کی ریسپی تھی بہت ہی ایزی تھی میں صرف تبیب آئے تھا قرآن کی بہت ہی ساتھ میں صرف جلد شہر کروں گی کماری بیانتا ہے مرحبا کماری بیانتا ہے اشتركوا باللین موسیقی